اب ایک بات بتاؤ اللہ علیکل غیب و شہدائی کیلئے اللہ سب کچھ جانتا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے ان فضائیوں میں چھوٹا سا اڑنے والا قیدہ ہو اس ثمندروں میں چھوٹا سا قیدہ تیرنے والا قیدہ ہو ساری چ�زہ کا ہمیں تو خالق ہیں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اچھا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آدم کو پہلے بیجوں گا آدم کو پہلے بیجوں گا ابراہم کو پہلے بیجوں گا زکریہ کو پہلے بھیجوں گا حضرت یحییٰ کو پہلے بھیجوں گا علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو پہلے بھیجا جائے گا رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے حضرت آدم حضور بشر ہیں انسانوں کے پاپ ہیں سب سے پہلے انسان ہیں تو وہ سب سے پہلے جائیں گے ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ گے ان کی مدد کرو گے مطفیٰ جانے رحمت جب تشریف لے جائیں گے تو ان پر ایمان لاؤ گے ان کی مدد کرو گے ان کی حمایت و نسرت کرو گے عزیدہ نے ملت سلامیہ آپ سوچیں آدم کو پہلے بھیجنا ہے تو پھر وادے کا مطلب کیا ہوا عبراہیم کو پہلے بھیجنا ہے تو پھر وادے کا کیا مطلب ہوا حضرت دکریہ کو پہلے بھیجنا ہے تو پھر وادے کا کیا مطلب ہوا عزیدہ نے ملت سلامیہ مطلب یہ ہے اے آدم سنو جب تم دنیا میں جاؤگے تمہارا کلمہ ہوگا تمہارے ماننے والوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ آدم سفی اللہ مگر اے آدم تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے ابراہیم تمہارے ماننے والوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر اے ابراہیم تمہارا اپنا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے اے موسیٰ تمہارے ماننے والوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلمہ مگر ایسا اے موسیٰ تمہارا اپنا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عزیزان ملت اسلامیہ مطلب یہ ہے کہ اے آدم جاؤ جانے کے بعد چرچہ کرتے رہنا اے عبراہیم جاؤ جانے کے بعد چرچہ کرتے رہنا بے آئے نہیں ایسے میں تفسی میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں آپ اس جلسے میں تشریف رکھتے ہیں آپ اس جلسے میں تشریف رکھ رہے ہیں آپ نے ایک اشتہار دیکھا ہوگا ایک پوشٹر دیکھا ہوگا اس پوشٹر کے اندر ایک نمائی نام بھی دیکھا ہوگا آپ کے خاص مہمان آپ کے خاص خطیب جو میرے بار پھر تشریف لانے والے ہیں ان کا خطاب آپ کو سماد کرنا ہے وہ آئیں گے کب آخیر میں کب آئیں گے آخیر میں مہمانی فسوسین آخیر میں تشریف لائیں گے مگر پوشٹر میں نام کہاں ہے اوپر نام کہاں ہے پوشٹر میں نام کہاں ہے اوپر میرا نام ان کے نیچے نام میرا نیچے آیا میں پہلے نام میرا نیچے آیا میں پہلے نام ان کا اوپر آئیں گے وہ بات میں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا معاملہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعدہ نے جب دنیا بنانا چاہا رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یعنی اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وَقُلُّ خَلَائِقِ مِّن نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آلہ حضرت نے کہا زمین و زبا تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے چنین و چنہ تمہارے لئے پنی دو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے بطن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اُتھے بھی مہا تمہارے لئے سب سے پہلے چلے کی باغ بھرے وہ کھل کھلے کی دنوں گھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے وزا کی زبا تمہارے لئے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بنایا رب تبارت و تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین سے پہلے زمان سے پہلے مقی سے پہلے مقہ سے پہلے چنی سے پہلے چنہ سے پہلے یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے ستاروں سے پہلے آزمان سے پہلے چاند سے پہلے سورج سے پہلے آبشان سے پہلے نغمے سے پہلے پرانے سے پہلے بنایا سب سے پہلے سب سے پہلے بیجے گا سب سے آخر میں حضرت عادم آئے اعلان کرتے رہے میرے بعد ایک نبی آئے گا حضرت نوم آئے اس کا تذکرہ کرتے رہے ایک پیغمبر نبی آخر زمان آنے والا ہے حضرت یہیہ آئے نبی آخر زمان کا تذکرہ کرتے رہے حضرت دائد آئے نبی آخر زمان کا تذکرہ کرتے رہے حضرت احیاء آئے نبی آخر زمان کا تذکرہ کرتے رہے یہاں تک کی حضرت عیسیٰ تشریف لائے ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہو